زومیاں کے سینٹرل ایریہ میں کافی الیکٹرکاروں کے شوروم کھلے ہوئے ہیں انہی میں سے چلیئے آپ کو وزٹ کرواتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ پرائز ادھر کتنے کی ہوتی ہیں اور پاکستان جا کے انہی گاڑیوں کا ستر ستر اسی سلافر بھی مانگا جاتا ہے دوستو یہ چوک کے درمیان میں نا انڈرگراؤنڈ چوک بنا ہوئے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ اوپر اس کے چاروں طرف سڑک ہے اور یہ پارک کے اندر چائنیز شہداؤں کی یادگار ہے یہ ادھر کھڑے ہوکے ان کو اسلامی دے رہے ہیں موبائل ہیوز کرنے کی وجہ سے اکثر لوگ زمین کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں چائنہ میں تو انہوں نے زمین کے اوپر ہی سگنل لائٹس لگا دیئے یہ سرکتا ہے یہ سرکتا ہے یہ سوٹر براد اسلام علیکم دوستو پہلا دن ہے آج ہمارہ چائنہ میں ساڑھے چار سال بعد دن ہی آیا بڑی دیئے سے کرونا کی وجہ سے بھسے ہوئے سے تو آج بہت زیادہ کام ہے کیونکہ میں چائنہ ریگولر آتا رہتا تھا تو میرا چائنیز بینک اکاؤنٹ تھا وہ بلوک و پاسپورٹ ایکسپائری کی وجہ سے کچھ اسی طرح کی اور کام ہے سیم نے ہی لینی ہے تو پہلے چلتے ہیں وہ لیتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں اور پھر آپ کو آج کے دن میں فوشان شہر کی سیر کرواتے ہیں ہوتل جس میں ہم ٹھہرے ہوئے ہیں اس کا ہم نے تقریبا پی کیا ہے پاکستانی دس ہزار پیا پر نائٹ ہوتل بہت اچھا ہے لیکن یہ جگہ پہ میں پہلے آکے رہتا تھا اس جگہ سے تھوڑا سا دور ہے اور اس جگہ پہ درہا کنونین مارکٹس ہیں سٹورز ہیں اس حساب سے میں رات دیر ہو گئی تھی تو پھر اس جگہ پہ آکے رکھیں تو ابھی یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ بسی کتنی اچھے لگ رہے اچھا تو ابھی یہ ہے کہ چیک آؤٹ کر کے اس جگہ پہ واپس جائیں چائنا میں روڈ کروس کرنے کے لئے یہ بھی آپ کو سگنلز کا ویٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ بہت زیادہ لوگ کروسنگ کر رہے ہوتے ہیں آپ یہ دیکھیں ساروں طرف سے تو ہر چیز یہ در آرگنائزڈ ہوتی ہے اور ابھی میں تو کافی دیر کے بات جیسے کہ آپ کو بتایا آیا ہوں تو مجھے اس میں بھی کچھ کافی امپروومنٹ پہلے سے بھی زیادہ لگ رہی ہیں یہ جائنیز میٹرو سٹیشن ہے اور یہ آئی فون کی دکان ہے یہ پانچ سال بعد میں دیکھیں پہلے ہی دے سے میں آئی فون فیفٹین دیکھتے ہیں کافی چیزیں بدل گئی ہیں کچھ سٹور جو ہے نا پہلے ادھر موجود ہوتے تھے وہ نہیں ہے ابھی ادھر جیسے چائنا یونکون کا دفتر ہوتا تھا اب وہ نہیں ہے دوستو وہ جو دو بلڈنگز کے دنمیان میں سے راستہ نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے ایک پوری فوڈ سٹریٹ ہے کل رات کیونکہ ہم کافی دیر سے آئے تھے کل رات کبھی کھانا نہیں کھایا اور نیند بھی پوری نہیں ہوئی تھی تو آج لیٹ اٹھیں تو ابھی بھوٹ بہت زیادہ لگ رہی ہے تو ادھر سے جا کے کچھ ڈھونڈتے ہیں کھانے کے لیے تو وہ کھانا کھاتے ہیں اور آپ کو وہ بازار دکھاتے ہیں نوڈلز تو ان کے اوپر خطا منا ہے نوڈلز کی ورائیٹیز بنانا ہے لیکن یہ سب ہر آمی ہونا ہے ہم کسی مسلم کو ڈھونڈتے ہیں اس لائن میں پہلے ایک شاپ ہوتی تھی حلال ابھی مجھے لگتا ہے نہیں اور یہ دیکھیں کیسے شگر کوٹیڈ فروٹس ہیں یہ چینیز لوگ کھانے کو بہت زیادہ سیلیبریٹ کرتے ہیں اس لئے آپ ان کی آئس کریمز دیکھیں آئس کریمز یہ بڑی بھر بھر کے اس طرح کے فلیور کھاتے ہیں اور یہ پتہ نہیں کہا ہے بھائی دو تین شاپ ہوتی تھی ابھی ایک بھی نہیں ہے یہ ایک مسلم بریڈ والا تو مل گیا لیکن اس کو کھائیں گے کس کے ساتھ حلال کھانا تو ملا نہیں ہم نے وہ نان کھا کے گزارہ کر لیا ہے اور اب میں کمرشل ایریا کی طرف جا رہا ہوں وہاں سے میں نے اپنے موبائل کی سیم چینج کروانی ہے چائنا میں نا ہم لوگ پہلے الیکٹرک کارز دیکھا کرتے تھے کافی دیر پہلے ان کی شکلیں بڑی جیبو گریب سی ہوا کرتے تھے لیکن اب تو چائنا الیکٹرک کارز میں دنیا کا مارکٹ گلیڈر بنا ہوا دوستو جو میں چار سے پانچ سال بعد اب چاہنا آیا ہوں تو ایک میجر شیفٹ جو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہر چیز الیکٹرک ہو گئی ہے زومیاو کے سینٹرل ایریا میں کافی الیکٹرک کاروں کے شورومز کھلے ہوئے ہیں انہی میں سے چلیے آپ کو وزٹ کرواتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ پرائز ادھر کتنے کی ہوتی ہیں اور پاکستان جا کے انہی گاڑیوں کا ستر ستر سیسی سلاکھ رویہ مانگا جاتا ہے یہ ٹیوٹا ویڈز کلاس کی گاڑی ہے ٹوٹلی اس کو الیکٹرک کار ہے آپ اس کو ایک دفعہ چارجنگ کر کے تو تقریباً تین سو کلومیٹر کے قریب آپ اسے چلا سکتے ہیں گاڑی کی بلڈ کوالٹی نہائیتی شاندار ہے اندر سے اس میں ہر طرح کی لیکجوریس جو آپشنز ہوتی ہیں وہ موجود ہیں سٹیرنگ پہ الیکٹرک کنٹولز ہیں پاور ونڈوز ہیں پاور سٹیرنگ آبیسلی ہے بیک سائیڈ پہ ایسی لگا ہوا ہے اور گاڑی کی سیٹنگ کی جو کوالٹی ہے وہ بھی نہائیت ہی آؤٹ کلاس اور چائنیز لوکل مارکٹ میں ٹیکس ڈال کے ٹیکس ڈال کے جو پرائز دی جاری ہے وہ پاکستانی سترہ سے بیس لاکھے قریب اس کے دو موڈلز ہیں اور دکھ ہوتا ہے یہ دیکھ کے اسے لور گریڈ کی گاڑیاں پاکستان جاتی ہیں ان کی ستر ستر لاکھ روپے ریٹ نکلاتا ہے تو ڈھونڈھونڈ کے ہم پہنچ گئے ہیں ایک چائنیز سے لکھوا کے لائے تھے یہ ایڈریس اور ادھر آگے پتہ لگا کہ ہمارے سارے پیسے جو ہیں وہ یوز ہو گئے ہیں اکاؤنٹ کے اندر پندرہ سو آرم بی تھا آپ کہنے پاکستانی ساٹھ ہزار پی ہے اور کرونا کے دنے میں وہ ہر ماہ 38 رم بی کاٹھتے گئے ہیں فینش ہو گیا ہے فائنلی سیم کارڈ ہماری چینج ہو گیا ہے تقریباً دو گھنٹے لگے ہیں اور جو پرانا سیم کارڈ تھا اس کے اندر کوئی پندرہ سو کے قریب آرم بی تھے جو کہ پاکستانی کی اس وقت کو ساٹھ ہزار روپے بنتے ہیں اور وہ کہتے ہیں وہ خود ہی ہر ماہینے چل چل کے ختم ہو گیا ہے پلٹا آپ کی طرف بارہ آرم بی نکلے ہوئے ہیں پاکستانی کو چھے سات سو روپے آرم بی ہی کریں اور پھر آپ کو نیا سیم ایشو ہوگا تو میں تو گیا تھا اپنا پندرہ سو لینے اُلٹا ان کو چھے سو دیا ہے اور پھر ایک نئی سیم کارڈ ہی دی ہے ایک سو پیس آر ایم بی کی دوستو یہ چوک کے درمیان میں نا انڈرگراؤنڈ چوک بنا ہوا ہے آپ یہ دیکھیں یہ اوپر اس کے چاروں طرف سڑک ہے اور پیدل جانے والوں کے لیے یہ اس طرح چاروں طرف راستے بنا دیئے ہیں یہ دیکھیں یہ نیچے پارکنگ کا کام بھی کرتی ہے یہ جگہ الیکٹرک بائکس پارک کرتے ہیں اور پیڈیسٹریان جو ہوتے ہیں پیدل واک کرنے والے وہ ایزیلی سڑک بھی کراف کر جاتے ہیں رات کو ادھر کچھ رونے کے لیے بھی لوگ لگے ہوتے ہیں میوزک کے لیے بھی بجا رہے ہوتے ہیں تو سسٹم ہی اس چیز کا نام ہے جو آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے یہ دیکھیں ابھی ہم یہ روڑ کے اوپر آگئے ہیں یہ اوپر سارا روڑ ہے دوستو اس شہر کے ساتھ یادیں بڑی بڑی اچھی جوڑی رہی ہیں ابھی یہ جو جگہ ہے ادھر ہوتے ہوا کرتا تھا ایک انڈین ہوتے لوٹس انڈین ہوتے اور وہ جو سامنے روڑ ہے اس جگہ پہ یہ دیکھیں وہ جگہ اس جگہ پہ میں ہوتے کھولنا چاہ رہا تھا چائنیس کے سام مل کے لیکن اللہ جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے ہوا یہ کہ کرونا آیا اور اس کے بعد یہ تو بہت زیادہ تباہی پھر گئی ہے ابھی بھی اکثر جگہ میں دیکھ سکتا ہوں ان جگہوں میں راش نہیں ہے وہ پہلے کی طرح جیسے فوشان میں راش ہوا کرتا تھا اور یہ جو لوٹس انڈین ہوتل ہے اس کو دیکھیں تو میرا بڑا دل خراب ہوا ہے وہ بھی بند ہو گیا پیشے ایک لٹل انڈیا ریسٹرونٹ ہوتا تھا وہ بھی بند ہو گیا اور یہ پارک کے اندر چینیز شہداؤں کی یادگار ہے یہ ادھر کھڑے ہوکے ان کو سلامی دے رہے ہیں چینیز لوگ جب کوئی پریڈ یا کوئی کتار میں کھڑے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ آرگنائز ہوتے ہیں تو الحمدلللہ سے بینک اکاونٹ والا ایشو بھی ہو گیا ہے سیم کارڈ والا بھی ہو گیا حالی پیڑ والا ایشو رہتا ہے تو امید ہے وہ بھی سیٹل ہو جائے گا تو آج کا دین سارا جو ہے انہی کاموں میں لگ گیا تو شام کو انشاءاللہ ایک جگہ کیا آپ کو سہر کراؤں گا بڑی خوبصورے جگہ ہے وہ ہوتل کے پاس ہی ہے تو کوشش ہے کہ اگر آج ٹائم بنا تو وہ جگہ آپ کو دکھاؤں گا ان کا انشاءاللہ ہے اور کافی در جگہ ہوتی ہیں دیکھنے والی یہ رینٹ پہ دی جانے والی ای بائٹس ہیں آپ نے اپنے الی پی اکاؤنٹ سے یا ویچائٹ اکاؤنٹ سے اس کو لوگ ان کرنا ہے لے جانا ہے جدھر تک آپ نے جانا ہے جائے ادھر آگے ہی ایسا کوئی سٹیشن بنا ہوگا پاس ہی ادھر ہی ڈراؤپ کرنی ہے آپ کی اکاؤنٹ سے پیسے کٹ جائیں گے ہم بیسیکلی بائیک رینٹل ہے یہ ہوتل آج کی ڈیڈ میں ہم نے چینج کیا ہے اور جو جگہ میں آپ سے بات کر رہا تھا دکھانے کے لیے وہ آپ کو دکھاتا ہوں سامنے ایک انشئٹ ٹاؤن ہے اس کا نام ہے یہ کھتا ہے لنگ نان تیانگ دی یہ دیکھیں یہ ہی ٹاؤن کھل والے ہوتل کے پاس ہی ہے یہ بھی جگہ کھل والا جو ہوتل تھا وہ یہ بیلدگ تھی یہ اور وہ دور پڑتی ہے ادھر رات کو کافی رونہ گھتی ہے یہ دیکھیں نیچے نا یہ سٹالز بہرہ لگنے لگے تو اس کو جیسے اکتی یہ سامنے مال بھی ہے تو چلیے آپ کو دکھاتے ہیں شام ہو گئی ہے جو رونہ کدھر باہر لگی ہوئی ہے شوٹی شوٹی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں مکس طرح کی یہ دیکھ گیمز کھیل دیں اس بھائی نے انعام رکھا ہوا جیتنے رنگز آپ پھینکیں گے اس کے اصلاف سے کچھ پوائنٹس ہے اور سائیڈ پہ انعام پڑے ہیں یہ انعام دیتا ہے رات کا کھانا ہم نے ایک چائنیز کے ساتھ کھانا ہے لیکن ابھی کچھ ہلکہ بھلکہ ٹرائے کرنے کے لیے برگر کنگ میں چلتے ہیں برگر کنگ تو ادھر حلال نہیں ہے لیکن جو یہ فرائز کو فرائے کر رہے ہوتے ہیں اس کا ان کا فرائز سیپریٹ ہے اور وہاں پہ صرف فرائز بنتی ہوتی ہے تو اس وجہ سے میں فرائز ان جگہوں سے لے لیا کرتا ہوں چائنہ میں ہر نیا سال کسی نے کسی جانور کے نام کے اوپر رکھا جاتا ہے اور اس سال آپ کو ہر جگہ پہ خرگوش نظر آ رہا ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سال خرگوش کا سال ہے موبائل یوز کرنے کی وجہ سے اکثر لوگ زمین کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں چائنہ میں تو انہوں نے زمین کے اوپر ہی سگنل لائٹس لگا دیئے اور اس کے علاوہ الیکٹرک ریولوشن کی وجہ سے شہر میں شور بہت زیادہ کام ہے یہ میں چوک کے اندر کھڑا ہوں لیکن آپ کو ادھر گاڑیوں گوڑیوں کی بلکل نہ ہونے والی آواز آ رہی ہوتی ہے طاقتہ کھانا کھانے کے لیے ابھی ہم جا رہے ہیں لیچوم کے ایریے کی طرف جو کہ دنیا کا سب سے بڑا فرنیچر منفیکٹرنگی ایریہ ہے اور یہاں پہ بہت زیادہ عرب اور حلال ریسٹورنٹس موجود ہیں ہماری جو ہوسٹ ہے میس یان وہ ادھر ریگولر آتی رہتی ہے تو انہی کی ریکمینڈیشن پہ یہ کھانا ہم نے منگوایا ہے اس میں آپ دیکھیں ایک چیز جو عرب لوگ کھاتے ہیں بھنڈیاں شوربے والی اور اس کو میں نے چاولوں کے ساتھ ٹرائے کیا ہے ٹیسٹ اس کا اچھا تھا یہ ہے کہ یہ مجھے کیا ہے یہ ہے جو کھٹی بھنڈیشن ہے یہ مجھے کیا ہے یہ مجھے کیا ہے یہ ہے کہ آلو بھنڈیاں آلو بھنڈیاں کبھی ہمارے ادھر نہیں ہوں گی یہ آربی کھانا ہے اور ساتھ اس میں مٹر ہے سب سے جو بیسٹ ہے وہ یہ اور یہ فتوش تھا لیکن چینیز لوگ جب کسی کو دعوت پہ بلاتے ہیں تو کھانا بہت زیادہ آرڈر کر دیتے ہیں اور اکثر یہ کھانا زائے ہو جاتا ہے اتنا کھایا نہیں جاتا اگرال کھانے کا ٹیسٹ اچھا تھا لیکن ارے بھی کھانا ہے تھوڑا سا ٹھیک ہوتا ہے پچھلے چار سالوں میں ایک جو میجر تبدیلی آئی ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ کو اب ہر دکان پہ رینٹ اپ پاور بینک مل جاتا ہے آپ اس کو رینٹ پہ لے لیں اور اگلے کسی سٹاپ پہ جا کے واپس کر دیں اور آپ کو پاکستانی پچاس ساٹھ روپے میں اپنا موبائل چارز کر لیتے ہیں تو دوستو یہ تھا فوشان میں ہمارا ایک دن امید ہے آپ کو آج کا وی لاؤگ پسند آیا ہوگا چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بولیگا اللہ حافظ موسیقی